نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں ٹیم انڈیا کے حالت خراب ہو گئی باتی ٹیم نے لنچ تک چونتی سن پر چھے وکٹ گما دیئے بڑی بات یہ ہے کہ ویرات کوہلی کا خاطہ تک نہیں کھلا اور ان پر سنجے مانجرے کر نے بڑا سوال کھڑا کر دیا بینگلورو ٹیسٹ کا پہلا دن تو بارش سے دھل گیا لیکن دوسرے دن بھارتی بلے بازو کے ارمان دھل گئے دوسرے ٹیسٹ کے پہلے ہی سیشن تک ٹیم انڈیا کے چھے وکٹ گر گئے لنچ تک ٹیم کا سکور محض چونتی سن تھا اور روحید جیسوال ویرات کوہلی سرفراز کے لہول اور جڑیجہ جیسے دھرندر پویلین لوٹ گئے تھے ویرات کوہلی نے خاصا نراش کیا ٹیم انڈیا کے یہ سپسٹار بلے باز خاتہ تک نہیں کھول پایا اور ان کا وکٹ ویلیم اور ارکنے جھٹکا ویرات کوہلی نے اس کے ساتھ ہی ایک ایسا ریکارڈ بنا لیا جو کوئی بلے باز اپنے کھاتے میں نہیں چاہتا تھا ویرات کوہلی بینگلورو ٹیسٹ کی پہلی باری میں آؤٹ ہوتے ہی ڈک پر آؤٹ ہونے میں نمبر ون بلے باز بچ گئے موجودہ کھلاڑیوں کی بات کرے تو ویرات کوہلی کے انڈیا شکٹ ٹکٹ میں 38 ڈک ہیں اور وہ بینہ کھاتا کھولے آؤٹ ہونے میں نمبر ون بلے باز ہیں ویسے ان کے ساتھ نیوزیلنڈ کے ٹیم تیز گین باز ٹیم ساؤدی بھی 38 بار آؤٹ ہوئے ہیں رویچ شرما بھی 33 بار 0 پر آؤٹ ہوئے ہیں بینگلورو ٹیسٹ میں جس طرح سے ویرات کوہلی نے اپنا وکٹ گوایا اس کے بعد کومنٹری کر رہی پوروک رکیٹر سنجائی مانجریکر نے ان پر سوال کھڑے کر دیئے سنجائی مانجریکر کے مطابق ویرات کوہلی کے فٹ ورک میں دکت ہے مانجریکر نے ٹویٹ کر لکھا کہ ویرات کوہلی ہر گین کو کھیلنے سے پہلے ہی فرنٹ فوٹ پر آ رہے ہیں جس گین پر وہ آؤٹ ہوئے اسے وہ آسانی سے بیک فوٹ پر کھیل سکتے تھے بتا دے کہ ویرات کوہلی کو 33 گین باز ویلیم اور ارکے نے بہترین شاٹ لینگ گین پر آؤٹ کیا ویلیم اور ارکے کی گین ویرات کے بلے کے کنارے پر لگی اور لیک گلی پر کھڑے گلین فلیپس نے ان کا کیچ لپک لیا اب سنجے بازریکر نے جس طرح سے ویرات کوہلی کے فوٹ ورک پر سوال اٹھایا ہے وہ چیز ویرات کوہلی کے جو فانس ہیں ان کو پسند نہیں آئے حالانکہ یہ سچ بات بھی ہے کہ ویرات کوہلی کا بلہ ٹیسٹ کرکٹ میں پچھلے کئی سمائے سے ایک دم شانت پڑا ہوا ہے بینگلورو جو ان کا لگ بھگ ہوم گراؤنڈ ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ آر سی بی کی طرف سے پچھلے کئی سالوں سے وہ یہاں پر کرکٹ کھلتے نظر آ رہے ہیں حالانکہ یہاں کی پچھ اس بار بہت الگ ہے جس طرح کی کنڈیشن تھی ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت بینگلورو میں نہیں انگلینڈ کے برمنگم میں کھل رہا ہے کیونکہ وہاں پر کنڈیشن پوری اوورکاس تھی نہ روحید چلے نہ جسوال چلے نہ ویرات چلے نہ سفراد چلے نہ راہل چلے نہ جڑیجہ چلے اس کے بعد اشون اور پنت بھی جلدی چلتے بنے تو صرف ویرات کی گلتی نہیں تھی پر ویرات کھولی کا آؤٹ ہونا زیادہ نراشہ دیتا ہے کیونکہ ویرات کا بلہ آلریڈی بہت ٹائم سے رن نہیں بنا رہا ہے ٹیسٹ ٹریکٹ میں اور اس طرح کی پاریاں جہاں پر وہ ڈک پر آؤٹ ہوتے تو سوال کھڑے کرتا ہے کیا ویرات کھولی ٹیسٹ ٹریکٹ میں پھر سے وہ اپنا پیک حاصل کر پائیں گے کیونکہ آگے آنے والے بہت سارے امورٹن ٹیسٹ میچز ہیں جیسے کہ آسٹریلہ کے خلاف سپیشلی بارڈگ آوز کے ٹوفی جہاں سے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ بھارت ڈبلو ٹی سی فائنل جائے گا یا نہیں جائے گا تو یہ دیکھنے والی بات رہے گی کہ کس طرح سے ویرات کھولی آگے جا کر اب اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں اور جب دوسری پار یہاں پر آئے گی ٹیم انڈیا کی وہاں پر ویرات کھولی کس طرح سے بھلے بازی کرتے ہیں بہت فیلال ویرات کھولی کو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ٹرول ہونا پڑ رہا ہے